بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں متصیر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے بلخصوص خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم ایک کانسٹیبل تھا پچھلے دن آپ نے دیکھا اسلام آباد کے اندر ڈی چوک کے اندر دھر نہ جاری تھا جناب تو ادھر کچھ ایسا واقعہ بھی دیکھنا ہے ویڈیو کافی وائرل ہوئی کہ کانسٹیبل تھے پولیس پنجاب پولیس کے کانسٹیبل صاحب جناب موں کے اوپر آتھ رکھا آگے آگے جا رہے تھے اور عورت تھی ایک برکے کے اندر اور وہ ان کے اوپر یعنی سخت الفاظ بول رہی تھی سلسل کے ساتھ سخت الفاظ بول رہی تھی لیکن وہ آگے سے کچھ بھی ریسپونس نہیں دے رہے تھے بڑے تعمل کا بڑے سبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلتے ہوئے جا رہے تھے ویڈیو ہو گئی وائرل دیکھئے اب ویڈیو وائرل ہوئی ہر بندے نے ہر بندے نے اس کانسٹیبل پولیس کانسٹیبل کو اپریشیٹ کیا بلکہ میرے سامنے سے وہ ویڈیو بھی گزری کہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کے جو زیمہ داران ہیں کو آفیسرز ہیں انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا اپنے اس نوجوان کو سیال کورٹ سے اس کا تعلق شہباز غالباً اس کا نام تھا شہباز صاحب ہم بھی آپ کو جناب خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ایسے سمجھدار قسم کے لوگ دیکھئے عام آدمی غصہ آ جاتا ہے مجھے جیسے آپ نے ڈسکا والا انسیڈنٹ سنا ہوگا دو وکلا کو مرڈر کر دیا اس آدمی نے ایسے چو تھا مجھے غصہ آ گیا تھا تو وہ سرکاری جناب اسلا وہ پکڑ کے تو جناب مرڈر کر دیا بندوں کو تو یہ تربیت ایسی نہیں ہونی چاہیے تربیت ٹریننگ ہونی چاہیے اور ٹریننگ پر حمل ہونا چاہیے بہت تحمل کے ساتھ وہ عورت تھی اگرچہ عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی عورت کو یا مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ law enforcing agencies ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے ان سے پیار کرنا چاہیے ان کی respect کرنی چاہیے لیکن کبھی بھی misbehave نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ misbehave میں اس کا کبھی بھی قائل نہیں ہوں کہ ان کے ساتھ misbehave کیا جائے ہر بند نے appreciate کیا یہ درست بات ہے کہ لوگوں نے اس لیے appreciation دی اس آدمی کو اس constable کو کہ وہ اچھا آدمی تھا well behaved تھا تو اگر اسی طرح کروئی آ رہے باقی police officers کا تو یقینا یہ department ہی قابل عزت ہے قابل عزت ہے اچھا department ہمیں serve کر رہا ہے nation کو serve کر رہا ہے لیکن معاملات خراب لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن اس کے ساتھ ہی ایک ویڈیو اور میں میں نے وائرل لے کی وہ وائرل تھی کہ کچھ وکلا تھے گاڑیوں میں سے جناب نکالا جا رہا ہے دوسری گاڑی میں غالباً ان کو shift کیا جا رہا ہے گزرتے ہوئے گاڑی سے نکالتے ہوئے ڈنڈوں کے ساتھ ان کے جناب سرو میں ڈنڈے مار رہے ہیں اور گھالیاں بھاک رہے تھے کچھ police والے تو یہ بھی ایک ہے معاملہ جو ساتھ ہی وائرل ہو رہا ہے اب میں نے پہلے بھی گوش اوزار کیا تھا کہ کبھی بھی police department جو ہے یہ اس کی training ایسی نہیں ہوتی یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی بھی میک میں کے اندر گندے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ جذباتی ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہو نونلی کے اگینسٹ ہو تحریق لبائی کے اگینسٹ ہو یا کسی بھی پارٹی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہو دھرنا ہو رہا ہے جناب کوئی جناب لانگ مارچ ہو رہا ہے ہمارے 99% police officers ذمہ دار ہیں اور اچھے لوگ سمجھ دار ہیں وہ نہیں اس طرح کے معاملات میں پڑتے security کے کام روکنا جو آپ کی duty وہ آپ کریں لیکن گالی دینا کسی کو بہت شرمناک عرقت ہے بہت گری ہوئی عرقت ہے اور اس کا reaction کیا ہوتا ہے بعد میں ہوتا کیا ہے اب پکڑا ہوئے چند وقلہ کو ڈنڈے ہیں ان کے سروں میں مارے جارہے ہیں ان کو گالیاں بھی دی جارہی ہیں جناب arrest کیا ہوئے ہیں لیکن اسے نفرت پیدا ہوتی ہے جب وہ ویڈیو تو ایسی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے نا پھر نفرت پیدا ہوتی ہے پولیس والوں کے خلاف وقلہ کے اندر اس کا reaction پھر آتا ہے کچھ دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد کوئی پولیس والا ہتھے چڑھ جاتا ہے اور غصہ وہ پچھلا جو ویڈیو وائرل تھی اس کا غصہ تھا کہ یہ ہمیں torture کرتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہے وہ ایک سلسلہ ذہنوں میں بیٹھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر تشدد کر کے پولیس والا بچارہ اس کا بھلے کسوری نہ ہو وہ نیک آدمی ہو لیکن اتھے چڑھ گیا تو اس کا کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے پھر خبریں آتی ہیں کہ وقلہ گردی اور ٹیررزم اور یہ اور وہ بڑی میڈیا کو بھی ایک بہنہ مل جاتا ہے کہ جناب کیسے کیچڑ اچھالا جائے کسی دیپارٹمنٹ کے اوپر کسی پروفیشن کے اوپر یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا پی آئی سی میں پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تو اس کی محرکات کیا تھے پیچھے اس کے بیس کیا تھی ان کے بھی ایک دو ڈاکٹر تھے مسخریاں کر رہے تھے انہوں نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تو وہ مسخرے بنے ہوئے تھے ڈاکٹر نہیں مسخرے بنے ہوئے تھے وہ بول رہے تھے وکیل کو ہم نے ایسے کر دیا ایک لمبے بالوں والا وکیل تھا اس کو ہم نے وہ کر دیا اس کو یہ کر دیا وائرل ہوئی وکلا کے اندر پھر وہ محصہ آ گیا پھر وکلا جا کے تو جناب ہسپیٹل کے سامنے تو انہوں نے کہا باہر آؤ دیکھ لیتے ہیں بھئے آپ کتنے پاورفول ہو اگر یوں آپ سمجھتے ہیں آپ ہی رو بہت زیادہ تو آج وہ کمپیٹیشن کر لیتے ہیں اگرچہ وہاں کچھ مس حیب ہوا ہسپیٹل کے میں محرکات بتا رہوں کس طرح وکلا ادھر پہنچے لیکن اگر وکلا نے ادھر کچھ غلط کیا تو وہ غلط ہے اس کو ہم غلط ہی کہیں گے کبھی جسٹیفائی نہیں کریں گے لیکن محرکات کیا تھے کوئی بھی وکیل ایسا وہ وکلا ہوں پولیس والے ہوں وہ ہمارے میں سے ہی ہوتے ہیں ایک بھائی وکیل ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر ہو سکتا ہے ایک پولیس میں ہو سکتا ہے فوج میں ہو سکتا ہے ٹیچر ہو سکتا ہے ایک ہی خاندان کے ہو سکتے ہیں تو کبھی بھی ان کی گرومنگ بری نہیں ہوتی ان کی سوچ بری نہیں ہوتی لیکن اشتعال دھلایا جاتا ہے بعض افا تو میری گزارش ہوگی یہاں کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اور ڈاکٹر کی چھوٹی سی مسخری کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا بہت سارا نقصان ہوا اب اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ میں ان کی ٹریننگ مزید بہتر ہونی چاہیے کہ آپ قانون کے مطابق کسی کو ریسٹ کرنے آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ روکنے روک بھی سکتے ہیں لیکن گھالیاں دے نا کسی کو کسی کو ڈنڈے اور ڈنڈے مارنے کا انداز بھی وہ ایسا شاندار ہوتا ہے میں نے دیکھا پچھلے دنوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور تحریک لبائک کا تھا کچھ پروٹیسٹ اور پولیس والے ایسے ہی رو بنے ہوئے تھے مار مار کے ڈنڈے بند ہی مار دی کتنے سارے انہوں نے تو گورنمنٹ بدلتی رہتی ہے پیٹھے کی گورنمنٹ تھی اب نہیں ہے اب تو نونلی کی گورنمنٹ نونلی کی گورنمنٹ نہیں ہوگی کسی اور کی ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں پھر کسی اور کی ہو سکتی ہے گورنمنٹس بدلتی رہتی ہیں آپ نے پولیس افیسرز نے اپنی ڈیوٹیاں جو ہے نا وہ نبانی ہوتی دیوٹی باؤنڈ ہے انہوں نے ڈیوٹی کرنی ہے جس کی سیلری لیتے ہیں لیکن یہاں جذبات نہ آیا کریں بھیج میں جذباتی ہو کے ایرو نہ بنا کریں کہ کسی کے ڈنڈے مار کے سر پھاڑ دو کسی کو جناب گالیاں دینا شکر کو جب یوں ایرو بنتے ہو نا پھر ڈپارٹمنٹ کی بدنامی ہوتی ہے لوگ پولیس سے متنفر ہو جاتے ہیں یار یہ کیسا گندہ آدمی اگر اچھے ڈپارٹمنٹ برا نہیں ہوتا لیکن وہ لوگ گندے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ پہ حرف آتا ہے سینئر جو افیسرز ہیں پولیس ا انہیں چاہیے اپنے جونئرز کی ٹریننگ کریں کہ کبھی بھی اس قسم کے معاملہ آپ جو ملازم ہیں آپ کس کے ہیں آپ ملازم کسی گورنمنٹ کے نہیں پولیس افیسر کبھی بھی گورنمنٹ کا ملازم نہیں ہوتا پیٹی اے کی حکومت آگئے تو پیٹی اے کا ملازم نہیں ہوتا نون لی کی آگئے تو نون لی کا ملازم نہیں ہوتا یہ ریاست کے ملازمین ہوتے ہیں ریاست کے وفادار بنے ہیں ریاست کے ملازمین ہیں گورنمنٹ تو آتی جاتی رہتی ہیں کبھی کسی کی ہے کبھی کسی کی آپ ریاست کے ملازم ہے ریاست سے وفاتار یہ بھی ہے کہ ریاست کے باسیوں سے بھی پیار کیا جائے ان کی ریسپیکٹ کی جائے لیمٹس میں رہا جائے گالیاں دینا یا کسی کو تشدد کرنا دیواریں پھلانگنا یہ انتہائی نامناسب چیز ہے تو امید ہے کہ اگر کوئی پولیس افیسر سن رہے ہیں اگر نوجوان پولیس کے سن رہے ہیں تو اس پر عمل کریں گے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو مزید قابل عزت بہتر سے بہتہار آنے والا دین اس ڈپارٹمنٹ کی عزت میں اضافے کا ب بائس بنے گا انشاءاللہ تو تمام یہ نیت کر لیں جی ہم نے سرب کرنا ہے نیشن کو کبھی بھی کسی گورنمنٹ کے پیچھے لگ کے کوئی بھی ہو تو ہم نے اپنی ہی عوام کے اوپر جبر نہیں کرنا ظلم نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنی اگرہشن نہیں شو کرنا آپ ہمارے ہیں بھائی پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارے ہیں پولیس والے ہمارے ہیں ہم پولیس والوں کے ساتھ ہیں اور ان کی عزت کے لیے دعا گو ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہیں Thank you very much